انہمدہو وانسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم الکیمیا میں لوہے کا بڑا مقام ہے اکثر ساتھی لوہے کے اوپر بات کرتے ہیں ہمارے اور آپ سب کے استاذ دانے جتنے بھی کام کیے ہیں وہ لوہے کو ایسر کرو فر میگنٹ فری کرتے ہیں اور قائم رس کپور مارتے ہیں تو وہ لوہا سیدھا بازار مشین پاس ہوتا ہے آج اپنے ویورز کی خدمت میں میں لوہے کا ایک شمسی نسکہ بیان کرنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے جو لوگ مجھے پچھلے ایک چھتیس سنتی سال سے جانتے ہیں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں سولہ سال سے مجھ سے جوائن رہے ہیں میرے مخالفین اور میرے ہمدرد وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورے ورڈ میں جتنے پریکٹیکل میں نے کی ہیں سمہ الحمدللہ کسی نے بھی اتنے نہیں اور اس کی ویڈیو فیس بک اور ورس اپ پہ گروپوں میں اکثر لوگ دیکھتے ہی جاتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم کسی نہ کسی طریقے سے کیمیا گر کمیونٹی برادری تک پہنچتا رہے اور اس علم کو جس طرح جعبر بن حیان محمد بن ذکریہ راضی ابن العصم اور دوسرے لوگوں کی کابشوں کو آج ہم اپنی زندگی میں ڈالے ہوئے ہیں ہماری آنے والی نسلیں ہمارا نام بھی کسی طریقے سے لیں کہ ہم نے بھی ان کے لیے کچھ ہو رہا ہے بہرحال ایک طولہ لوہے کو اب بٹی میں جرگ دیں اب اس پر ڈال گودنتی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالیں گے تو یہ لوہا چرک کھانے لگ جے گا انشاءاللہ جلدی اب اس میں آٹھ گرام بسمت کاربونیٹ پورڈر جو گولیاں بازار سے ملتی ہیں یا بسمت کاربونیٹ کا پورڈر لے کر چھوٹکی چھوٹکی ڈال کر اس کو ختم کریں گے یہ آپ کا سفید براغ مسلے چاندی کم چرک کھانے والا لوہا ملے گا یہ آپ نے تین عمل کرنے ہیں باقی یہ لوہا لے کر ایک گرام لوہا ایک گرام گولڈ اور قائم راست کپور کو اچھا ایک ایک چھوٹکی ماریں انشاءاللہ یہ آپ کا چھوٹا عمل بتایا میں نے مکمل مشین پاس بازار کروائیں گا اسی طرح لوہے کو میگنٹ فری کرنے کے لیے سو گرام موچی کیل لے کر آپ موچی کیل جو ہوتے ہیں دھرم والا لوہا یا جا گھوڑے کے سموں میں جو استعمال سورہ کیل ہوتے ہیں وہ بہت نرم ہوتے ہیں میں تو انہی سے کام کرتا ہوں ایک سو پچاس گرام نمک کو آدھا لیٹر پانی میں ڈال کر ان کو مکمل سورہ کر کر اس پانی میں گیارہ بجاؤ دیں اس کے بعد اسی پانی میں ڈال کر پانی خوشک کریں اور اس کو چرک دے دیں تو یہ لوہا آپ پہ انشاءاللہ عمید کامل ہے کہ مکمل میگنٹ فری ہوگا انشاءاللہ لوہے کے اندر دو خاصیت پیدا کریں ایک تو یہ لوہا میگنٹ فری ہو جائے دوسرا اس کو تعداب نہ کھائے یہ دو چیزیں مکمل ہو جائیں اب آپ اس کے میلنگ پوائنٹ کو سیلٹ کرنے کے لیے عملی کے درخت کی چھال پتے پھل وغیرہ پانچوں آنکھ کا نمک حاصل کریں ایک کلو جو راگ بنتی اس میں سے آپ کو تقریباً پچاس گرام صافی نمک حاصل ہوتا ہے دس گرام نمک کو پچاس گرام سلفیوروکیسٹ میں ڈال کر چوبیس گرنٹے چھوڑ دیں دو دن کے بعد اس سے سواگا کھل کریں یہ سواگا آپ کا مومیاں ہو جاتا ہے اس کو پانچ سے دس کلو کی پٹھ دیں آپ آگ دیں اس سواگے کے ساتھ آپ نے چار گرام سواگا شورا نشادر اور سنکیا اے چار چار گرام لے کر دس گرام لوہے کا ساتھ اس کو چرک دیں یہ آپ کا کم ٹمپریچر والا سفید لوہا ملے گا اس لوہے کو آپ تانبہ چاندی ہر دات پر کام کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام کرے گا ایک اور بات میں یہاں بتاؤں گا کہ اگر کیلوں کو میگنٹ فری اور تضاف فری کرنے کے بعد مرچی بوٹی کے نگدہ میں تین آگ ایک ایک سیرکی دے دیں یہ لوہا آپ کو جست کے ٹمپریچر پر بھی انشاءاللہ مل جائے گا ماما علینا اللہ البلاگ المبین